تو سٹوری کے شروع میں ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے روم میں کھڑی کپڑے پہن رہی ہوتی ہے اس کے سارے کے سارے کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ موٹی ہو جاتی ہے اور پھٹنے لگ جاتے ہیں تین دیر میں اسے اس کے بوائی فرنڈ کے کال آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک جگہ دیکھی ہے جہاں پر وہ گھومنے جا رہے ہیں وہ جگہ ایک بیٹھ ہوتی ہے جو کہ اسے بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں اسے پک کرنے آئے گا یہ تین دیر میں وہ تیار ہو جائے یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں مجھے آ کے ملنا وہ شیشے کیا کے کھڑیوں کے اپنے چہرے پر کریم لگا رہی ہوتی ہے تین دیر میں وہ دیکھتے ہیں اس کے ناک کے اوپر ایک پمپل آ گیا ہے وہ اسے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے وہ اسے دباتی ہے اور اس کی ناک مزید ٹیڑی ہو جاتی ہے اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ اس کی پہلی ڈیٹ تھی ہے اور وہ دونوں ہاتھ اپنے موں کے اوپر رکھ لیتی ہے جیسے اس کے چہرے کے اوپر انگلیوں کے نشان چاپے جاتے ہیں اب وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنی انگلیوں سے زور زور سے ماتی پورا گڑتی ہے اتنے میں لائٹ سے پکتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی نشان سارے غائب ہو گئے ہیں اب وہ اپنے ناک کو پکڑ کر کھینچ کا ربر کی طرح لمبا کرتی ہے اور اس کے ناک توتے کی طرح ہو جاتی ہے وہ خود کو دیکھ کر شیچے میں بہت زور زور سے ہستی ہے پھر واپس ناک کو اپنی جگہ پر لے کر آتی ہے اب وہ بہت زیادہ حیران تھی اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے اندر پربر والی شکتی آ گئی ہے یعنی کہ اب اس کے اندر ایک سپر نیشنل پاور آ گئی ہے وہ خود کو کسی بھی سیکل میں ڈال سکتی ہے پھر وہ پھر رائٹ سائٹ پر دیکھتی اس سے ایک میکزین میں موڈل نظر آتی ہے وہ خود کو موڈل کی طرح مرانا چاہتی ہے وہ اپنا ماتا پکڑ کے اوپر کرتی ہے تھوڑی نیچے کی طرف آنکھیں بھی کھول لیتی ہے اور پھر چیکس پکڑ کے اوپر گھنچتی ہے اور دیرے دیرے سے اپنا سارا جی سے موڈل کی طرح ڈال لیتی ہے اتنی دیر میں اس کو بائی فرنڈ باہر آ جاتا ہے وہ بیل نوک کرتا ہے اور یہ ریڈیو کے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ شیشی کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور خود کو دو منٹ کے لیے دیکھتی ہے اور خود سوچتی ہے وہ سوچنے کے بعد جب اس کو بائی فرنڈ باہر دوبارہ نوک کرتا ہے تو وہ ریڈیو کے اس کے سامنے جاتی ہے اور وہ سب دیکھیں بہت خوش ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو پہلے سے پیار کرتا تھا یعنی کہ وہ خود کو نورمل کر لیتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں اسی طرح سے اور وہ دونا چلے جاتے ہیں پیسٹوری سے میں یہ بتا جانتا ہے کہ تم جو بھی ہو جیسے بھی ہو پرفیکٹ ہے خود کو کسی سے بھی کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بہت خوبصورت ہو اور خود کو ویسے ہی جی ہو جیسے تم ہو